موسیقی میرے نام ڈاکٹر ڈرباسیت ہے میں کنسرل اورٹھاپڈک سانچے گواہ کمر درد کی جہاں بشمار وجوہات ہیں اور پتھلاجی کا وجوہات ہیں انہی میں میں نے ایک وجہ نوٹ کی ہے اور وہ ہے ڈپریشن وہ ہے سٹریس آپ کا جو ڈیلی کا لائف سٹائل ہے وہ بہت میٹر کرتا ہے بشمار لوگ ایسے ہیں خاص کر خالاتین جن میں ڈپریشن کا علیمنٹ ہوتا ہے یا سٹریس کا علیمنٹ ہوتا ہے فیملی لائف ڈسٹرپ ہوتی ہے ان کی جاب میں کوئی پروگلمز ہوتے ہیں ان کی سوشل لائف ڈسٹرپ ہوتی ہے اس کی وجہ سے کمردرد کا مسئلہ شروع ہوجاتا ہے اب پھر اس میں دوانیاں لے رہی ہوتے ہیں بیشمار انویسٹیگیشنز ہو رہی ہوتی ہیں بیشمار ٹیسٹ ہو رہی ہوتے ہیں فیزیو ترپی ہو رہی ہوتی ہے لیکن اس کا سلوشن نہیں مل رہا ہوتا تو اس کا سلوشن جو ہے وہ اس پروگلم کو اڈریس کرنے میں ہے جو شاید ارثوپیڈک سرجن آپ کی سٹریس کو ڈپریشن کو اس طرح سے مینج نہیں کرتے یا اس کو اڈریس نہیں کرتے تو میں نے یہ نوٹ کیا تو میں نے سوچا آپ سے شیئر کروں اگر بہت سے لوگ ایسے جن کی کمر کا درد ہے اور وہ پروگلم سال نہیں ہوتا تو ان کو اس پہ بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا ان کے زندگی میں سٹریس تو نہیں ہے ان کے زندگی میں ڈپریشن تو نہیں ہے کیونکہ سٹریس اور ڈپریشن جو ہے وہ کمر درد کیے بڑی وجہ ہے شکریہ